ریسنٹلی آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس کا باوال مچا ہوا ہے جدر ایک ماں اپنے بچے کو لپٹ کے رو رہی ہے اور دوسری اور پہ ہم ایک سعودی عربی کے ٹرائب دیکھ رہے ہیں جو کہ اپنے گھٹنوں پر آ کر آگے ایک فیملی سے بھیک مانگ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم خطرناک سعودی عربیہ کے سرخلم کرنے والے فوٹوز ویڈیوز دیکھنے کو مل رہے ہیں کیا اس کے وجہ سے سعودی عربیہ بھی پریشان ہو سکتا ہے اور یہ چیز ایک دم پورے دنیا میں وائرل کیوں ہو چکی ہے پورے سوشل میڈیا پر بس اس کی چہل پہل ہے یہ شروع تھا ایک سوال کے ساتھ اور وہ ہے محمد بن مرسل کی موت کے ساتھ ہم اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیے ہیں اور آپ کو یہ بتا دے کہ کوئی بھی ایک سورس اس کا ویریفائیڈ نہیں ہے لوگ جو چاہے وہ سٹوریز بنا کے دالتے رہ رہے ہیں محمد بن مرسل ایک نیٹیو ہے نجران سعودی ریبیہ کا اور یہ کرائیم ہے یہ کسی کی ہتیہ کر دیا اسی کے ساتھ سعودی ایتھاریٹی پولس نے اسے پکڑا اور شریعہ کے حساب سے اسے سعزہ ڈکلیر کی مطلب شریعہ لاؤز شریعہ لاؤز ہوتے ہیں اسلامی لاؤز جو کہ آج کل کے منمیٹ لاؤز سے کمپلیٹ ڈفرنٹ ہے ایک یہ آرٹیکل پبلشڈ ہے آن لائن جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ محمد بن مرسل نے موت کو فیز کیا سپٹمبر 28 2023 کو ایک ٹرائب جس کا نام ہے الڈرس ٹرائب جو کہ پروٹس کر رہی تھی بھیگ مانگ رہی تھی گڑنوں پر آگئی آپ یہ ویڈیو دیکھے پریشان رہیں گے یہ اپنے گلے کے طرف اغال بھی لگا کے لگڑی کو بان کے اگدم جانور کے ویسا بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے ایک دوسری فیملی کے آگے یہ گڑ گڑا کے بھیگ مانگ رہے تھے کیا چیز کے لیے مافی کے لیے ان کے ریلیٹیف کو ان کے فیملی ممبر کو اور سزا نہ دیں اصل یہی وہ ویڈیو ہے جس کو دیکھ کے پورے سوشل میڈیا پر بوال مچا اور اس کے ساتھ لوگوں نے سو سٹوریاں جوڑ کر سکون سے بیچا اور لوگوں نے کیا کیا اس ویڈیو کو اٹھا کر بتایا کہ یہ محمد بن مرسل کی فیملی ہے اور یہ بھیگ مانگ رہی ہے آگے والے فیملی کو کہ ان کے بیٹے کو ان کے بھائی کو ان کے بھتیجے کو آپ چھوڑ دے آپ ماف کر دے تو لوگوں نے کہا کہ جب ایک فیملی اتنا زیادہ بھیگ مانگ رہی ہے ایک فیملی اتنا زیادہ مافی مانگ رہی ہے انہیں ماف کیوں نہیں کر دیئے دیکھیں شریعہ میں آپ کے پاس دو چیز ہوتے اگر کوئی ہتیہ کرتا ہے تو اس کی بھی ان پینلٹی ہتیہ ہوتی دوسری چیز الخصاص ملہ بلڈ منی کہتے ہیں کہ جو ہتیہ کی ہے اگر دو ٹرائبز کے بیچ میں ایک کنڈیشن جم رہا ہے اور دونوں ٹرائبز کی باتچیت ہو رہی ہے تو کمپنسیشن دینا پڑتا ہے اس ہتیہ کا تاکہ دونوں ٹرائبز کے بیچ جو ہے سیٹلمنٹ ہو جائے اور وہ موت کے بطلے پیسہ دیا جائے اور یہ بہت بڑے اگریمنٹ کے بات ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ بھی یہ ہوا تھا اور یہاں پہ الڈس ٹرائب میں آپ دیکھیں گے کہ ٹرائبز لیڈرز بڑے سے بڑے کمیونٹی کے لیڈرز بڑے سے بڑے لوگ جو شوق رکھتے ہیں وہ آئے اپنی ڈیمینڈ بتائیں بینر سپیچز اور اپنے اپنے ڈپلومیٹس کو لاکھے ایک دوسرے کے بیچ میں جو ہے لڑائی سالف کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ ایک بار نہیں ملٹیپل ٹائم یہ لوگ آتے ہیں آگے والی فیملی سے بھیگ مانگتے کہ ماف کر دو دوسری اور پہ وہ سونا چاندنی پیسہ سب چیز بولا کے پیش کرتے کی یہ تو بھی لے کے آپ کمپنسٹ کر دیجی ہمارے جو ٹرائب کا لڑکا ہے جس نے یہ گلتی کر دی ہتیہ کی اسے ماف کر دیجی یہاں پہ محمد بن مورسل کی بات نہیں چل رہی مگر لوگوں نے اس ویڈیو کو محمد بن مورسل کے ساتھ جوڑ دیا کیونکہ لوگوں نے کیا کیا دو ہزار چودہ کی ویڈیو اٹھائی ایک ماں اپنے بچے سے ملریوں سے چوم دیا اس کو ڈیس سنٹن سنائی دی گئی تھی اور کہا کہ یہ محمد بن مورسل ہے اور اس کو ڈیت پینلٹی دی گئی اور تو اور یہ بھی فیک ویڈیو پھیلائی گئے کہ محمد بن مورسل کے جگہ نادر علی شراری کو جسے دہ سنگر آف سعودیرے بیا کہتے ہیں اسے اس کانٹروورسی کے ساتھ ان لوگوں نے چھوڑ دیا تو بہت بھائی سوشل میڈیا پر مسمیچ ہونا شروع ہو گیا اور لوگ اصل پوائنٹ پہ آنے کی جگہ جو ہے فرضی نیوز فرضی ڈراما اور یہ سپیشلی پاکستانی ٹک ٹک اکاؤنٹ جو ہے بھائی اتنا خطرناک فالس ریمورز پھیلا رہے ہیں ہر ایک ٹک ٹکر ایک نئی نئی فالس ریپورٹ دیتے جا رہا ہے اور یہ فالس ریپورٹ پھیلے گی بھی کیوں کیونکہ اس کے بارے میں کوئی آثنٹک آرٹیکل نہیں ہے مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے دوہزار چودہ کی ویڈیو اٹھا کے محمد بن موڈسل سے جوڑ دے رہے ہیں کوئی ایک فلانا ٹرائب کی ویڈیو جو مافی منگ رہی ہے ان سے جوڑ دے رہے ہیں ملب یہاں کی چیز وہاں ماں کی چیز یہاں مگر اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں نے ایک سٹوری اٹھا کے اس کے اطراف کیسے سو فیک سٹوریز جمع کر دیے ایلون مسک نے ایک وقت پہ کہا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے بعد اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ ایک فالس ریپرٹیک فالس نیوز 15 ٹائم زیادہ پھیلے گی کمپیر ٹو در نیوز دارٹس ٹرو مطلب چھوٹی چیز تیزے پھیلتی ہے سچی بات سے اگر اسے کمپیر کیا گیا اور ایک چیز جسے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ دیا دیا اسلام میں کہتے ہیں بلڈ منی دیا الخصاص مطلب ریٹالیشن یہ جو سٹوری آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک ٹرائب جو ہے سونا پیسہ خوبل نہیں کر رہی تھے تو آگے والے ٹرائب کے بندے کو ڈیت پینلٹی سنائی گئی یہ سچ بات ہے جب ایک کرمنال کرائم کرتا ہے تو اسے دو آپشنز ملتے ہیں ایک چیز اسے بھی وہی سیم سزا دی جاتی ہے دوسری چیز خصاص ریٹالیشن جو کہ اسلام نے ہمیں دیا ہے یہ ٹرائب آکے پیسہ چاندنی یا جو بھی کمپنسیشن ہیں وہ جس نے جرم کیا اسے وہی سزا سنائی جاتی ہے تو یہاں پہ اب ویسٹرن میڈیا اچھل اچھل کے کیا بتانے والا ہے کہ سعودی اتنا خطرناک دہشتگرد شہر ہے ہیومن رائٹس والے یہاں پہ اچھل اچھل کے آگے آ جائیں گے بولنگے دیکھو کتنی بری سزا دے رہے یہ لوگ دیکھو یہ لوگ کتنی بری حرکت کر رہے یہ لوگ جو ہے سرخلم کر دے رہے اگر آپ دیکھیں تو بھئی فانسی کی سزا میں کونسا انسان تو اس کے اندر تڑپ تڑپ کے مر رہا امریکنز تو شاکنگ چیر بنائے تھے جس میں ایک شخص کو جو ہے الیکٹرک شاکز دیے جائیں گے وہ مرے دم تک اس کی آخری سانس تک تو یہ کیا یہ تو تڑپ تڑپ کے مارنا ہے کئی کنڈیشنز آپ امریکا میں بھی دیکھیں ہوں گے کہ بلاک امریکنز نے ایک مسلم آدمی کے لڑکے کو مارا تھا اور وہ مسلم فادر جو تھا اس نے ماف کر دیا تھا اسے تو وہ کورٹ میں ہی وہ بلاک امریکن رونا شروع کر دیا تھا کہ میں پہلی بار ایسی چیز دیکھ رہا ہوں کہ کوئی میں ہتھیا کرنے کے بعد مجھے مافی کی گئی الخصاص ریٹیلیشن جو ہمیں حدیث میں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہم اگری کر سکتے ختل کے بدلے ختل ختل کے بدلے پیسہ یہ ختل کے بدلے مافی جو بھی آخریت میں دیکھا جائے گا اب ہم آتے ہیں اصل ہیومن رائٹس پہ اچھل اچھل کی یہ ٹاپک کو بہت بڑا بنانے والا ہے یورپین میڈیا والے جو کہ بڑے دجالی دلے ہیں یہ لوگ آ کے بولنگے کہ دیکھو ان ہیومن ہے سعودی عربیہ ڈیموکراتک رائٹس کو مارتا ہے ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے تو ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں دیکھو نو ڈاؤٹ سعودی عربیہ میں جو آج کل کے حالت ہے ناج گیارے کانسٹ وغیرہ کو لے کے وہ بے شک غلط ہے اگر دوسری عربیہ ہم یہ منہ نہیں کر سکتے کہ جو ان کے پاس شریعہ law ہے جو کہ یہ چیزوں میں strict ہے وہ بہت بہترین چیز ہے اور یہی وجہ سے سعودی عربیہ lowest crime rate میں آتا ہے پورے middle east میں پورے world میں اگر آپ compare کیے mean while اگر آپ USA یا UK کو compare کیے تو 46, 43 ان کا index number ہے 100% شریعہ نہیں مگر تھوڑا بھی شریعہ جدھر follow ہو رہا ہے وہاں پہ less crime rates ہے وہاں پہ rapes کم ہیں وہاں پہ چوری کم ہیں کیونکہ شریعہ کے ساتھ سے اگر سزا دی گئی نا چوری جو کرتا ہے اس کے ہاتھ کٹے جاتے ہیں بریب جو کرتا ہے اسی سٹوننگ ہوتی ہے اور اسے موت کی سزا دی جاتی ہے جو ہتیہ کرتا ہے کسی اور کی اس کی بھی سیم سزا ہدیہ ہو سکتی ہے ورنہ آج کل دنیا میں اتنے جو ہے manment laws اتنے weak ہو چکے کوئی کسی کی ہتیہ کر رہا تو ایک ہفتے دو ہفتے بہت سے بعد ایک دو مہینے میں انہیں جل سے باہر آجا رہا فیک ریومرز میں مت جاؤ فیک سٹوریز میں مت جاؤ کسی کی بھی سٹوری لے کے کسی پہ چپکاؤ مت مگر ایک خوبصورت بات ہمیں یہ پتا چلیے ویڈیو سے کہ الخصاص جو ریٹالیشن ہے نا وہ کتنی زبردست چیز ہے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر بتائے گی چیز آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیسا شیطان دو ٹرائیز لڑائی لگانا چاہتا ہے مگر اگر دونوں کے بیچے صلاح رحمی ہوتی ہے تو دونوں ٹرائیز مل کر رہتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کر لیتے ہیں تو دوستوں دیکھو یہ تھی اصل حقیقت وہ ماں بچے کو پگڑھے رہونے کی جو لوگ جو معافی منگ رہے اپنے گھٹنے پر اس کی اور محمد بن مرسل کے اصل حتیہ کیا اور اس کے ڈیت سنٹنس کی اور اس ویڈیو کو زیادہ سادہ شیئر کریے فیس بک واتس اپ اور انسٹاگرام پر لوگوں کو اس کی حقیقت بتائیے ورنہ پھر سے وہی وہاپس پاکستانی فیک ٹوٹر اکاؤنٹس کے فالس ریومرز پر آپ چلی جائیں گے پہ رہیں گے جل نئے ویڈیوز کے زیادہ نئے چینل پر پریز میک شوٹو سبسکرائب اور دوسرے ویڈیوز بھی آپ جا کے چیک آؤٹ کریے ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ واتس اپ سٹیٹس پر آپ شیئر کرجئے ہمارے لئے بہت بڑا سپورٹ رہے گا دعا میں یاد رکھیں میں سی او سون تل دن ٹکے رہے ماہ سلامت موسیقی